سو ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے اور اپنے اگزام کے لیے تیاری اچھا سے کر رہے ہوں گے تو یہ ہسٹری کا کوشن پیپر ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ کس ٹائپ کی کوشن پوچھے گئے ہیں تو ہسٹری میں اگر آپ اولڈ پیپر دیکھ رہے ہیں یا آپ ایسے کسی چیز کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں فائدہ ملے گا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو ایک پیٹرن پتہ لگے گا کہ کس ٹائپ کی اگزامینٹ کوشن پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس ٹائپ کے آپ زیادہ اگر یاد کریں گے یا زیادہ اس پر دھیان دیں گے تو وہ چیز آگے جا کے فائدہ دے گی ٹھیک ہے تو فرسٹ کوشن دیکھئے لانگ انسر ٹائپ کوشنز ہیں تو اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ میسوپوٹامیا نگر کی مکھے وششتاؤں کو ورنن کیجئے ٹھیک ہے پانچ نمبر کا ہے اور اتھوا بھی دے رکھا ہے مطلب ایک اور دے رکھا ہے اس کے ساتھ آپ کو آپشن میں لیکھن کلا کا دنیا کو سب سے بڑا دین کیا ہے ٹھیک ہے تو دونوں میں سے اگر آپ کو جو لگتا ہے کہ جو آپ کو اگر نہیں بھی آتا جو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ پوائنٹ مجھے یاد ہیں یا کچھ مجھے آتا ہے تو آپ اس کو بنا کے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈالی تیت کیا ہے آپ اور میسوپوٹامیام کی کافی چیزیں فیمس ہیں کیں ان کے پاس اچھے پرنا دیتی ہیں بدیکھن کلہ دنیا کو سب سے بڑا دین کیا ہے یہ بنا کے لکھنے والا آنسر ہو سکتا ہے کے لکھن کلہ دنیا کو سب سے بڑا دین کیا ہے پاس کوشن آ رہے ہیں آتے ہیں شروع سے تو پیٹرن وہی رہتا ہے ٹھیک ہے بس کوشن آگے پیچھے تھوڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں سامنت واد کے پتن کے مکھے کارانوں کا ورن کیجئے ٹھیک ہے یہ بھی پانچ نمبر کا ہے مدھے کالین یوروپ میں کرشی پرود ہوگی کی میں آئے مولبھت پریورتنوں کو لکھیے ٹھیک ہے تو اگر آپ کرشی میں اگر آپ دیکھو گے تو آپ کچھ پوائنٹ یاد کر سکتے ہو ٹھیک ہے کہ کافی بدلہ آواز اکتے آئے ہیں ٹھیک ہے کہ کس طرح کے بدلہ آئے ہیں کہ جیسے جیسے ٹائم بدل رہا ہے ویسے ویسے چیزیں بدلی ہیں ٹھیک ہے کافی زیادہ وکاس کر چکی ہیں ٹھیک ہے یوروپ کی کنٹریز ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے باقی آپ اگر پڑھیں گے صحیح سے یاد کریں گے پوائنٹ سے یاد کریں گے تو اس میں آپ کو بہت ایزی ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ بولو گئی ایک بار تو اس میں آپ کو خود ہی انسر ڈسکرائب ہو جائے گا مائن میں ٹھیک ہے اور آپ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے سامنطوات کے پتن کے مکھے کرنے کیا تھے ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا ریڈ کرنے والا کوششن ہے ٹھیک ہے سامنطوات کے پتن کے مکھے کرنے ٹھیک ہے ہسٹری جو ہوتی ہے وہ بنائی نہیں جاتی کبھی ٹھیک ہے کچھ کوششن جیسے یہ اوپر دے رکھا تھا ٹھیک ہے کہ لیکن کلا کا دنیا کو سب سے بڑا دین کیا ہے ٹھیک ہے اس میں اگر آپ دو یا پوائنٹ یاد کر لوگے ایک دو تو اس میں آپ پورا بنا کے لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے پر اس میں آپ نہیں بنا سکتے کہ یہ دیکھو سامنطوات کے پتن کے مکھے کرنے کیا تھے اب پہلے تو چیزیں سمجھ نہیں ہوں گی ٹھیک ہے تب ہی آپ ایکسپلین کر پاؤ گے لکھ پاؤ گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھو مدھے کالین یوروپ میں کرشی پردیوگی میں آئے مول بھوت پریوہتنوں کو لکھئے ٹھیک ہے تو کس ٹائپ کی کوشن ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نہر اور ریلوے پریوہن کے سن شیپک لاب کیا کیا ہیں ٹھیک ہے نہر اور ریلوے پریوہن ٹھیک ہے نہر سے آپ دیکھ سکتے ہوئے آپ کی جیسے ہر سٹیٹ میں پانی پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے یا اس کو باٹا ہوئے ٹھیک ہے پانی مل رہا ہے یا کافی چیزیں ہیں ٹھیک ہے مچھلی پالن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے پانی کٹ کے کسانوں کی کھیتوں میں جاتا ہے ٹھیک ہے تو ریلوے پریوہن سے تو آپ سب واقف ہی ہیں ٹھیک ہے ریلوے کے کیا ہیلپ کر سکتا ہے ٹھیک ہے کرتا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے تو اس میں پوائنٹ کافی بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کوشن میں ہسٹری میں بٹ اتنا نہیں بنایا جا سکتا بٹ جو تھوڑے کومن سینس والے کوشن ہیں وہ بن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو عوضیو کوئی کرانتی کے پربھافوں کو ورنڈ کیجئے ٹھیک ہے اب عوضیو کوئی کرانتی کے پربھاف تو تب ہی ہمیں پتا ہوں گے جب ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتا ہوگا ٹھیک ہے تو ان جیسے کوشنوں کو پانچ نمبر گیا ٹھیک ہے اگر آپ پانچ لائن بھی ان کی یاد کر لیتے ہیں یا آپ ایک بار دیماغ میں فکس کرتے ہیں تو آگے جا کے ہیلپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو شورٹ انسار آ جاتے ہیں پھر یہ تین تھی نمبر والے رومن سامراجے میں تیسری شطب دیکھا سنکٹ کیا تھا ٹھیک ہے اب یہ یہ نہیں بنایا جا سکتا ہے کوشن ٹھیک ہے نہ ہی بنایا جا سکتا ہے نہ ہی جو پڑھ کے نہیں گیا وہ لکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اب چیزیں اگر ایک دو پوائنٹ آپ کو پتا ہے تو آپ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے جو چیک کرتا ہے بس وہ پوائنٹ دیکھتا ہے کہ آپ نے پوائنٹ کیا لکھا ہے ٹھیک ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ پوائنٹ سے ہی اس نے کافی اچھا لکھا ہوگا کیونکہ پوائنٹ ہی جو پوائنٹ آپ لکھتے ہو اس سے ہی ایکسپلین ہو جاتا ہے انسار آپ کا ٹھیک ہے اب آپ رومن سامراجے میں پوچھ رہے ہو آپ لکھ رہے ہو بریٹین تو وہ پہلے ہی دیکھتے کانٹ آمار دیں گے ٹھیک ہے پیغمبر محمد کی مکہ شکشاہوں کو لکھے ٹھیک ہے پیغمبر محمد ٹھیک ہے جو مسلم تھے مطلب ان کے جو ہیٹ تھے ٹھیک ہے ان کے بارے ہیں پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ پڑھ لیجی تو اس ٹائپ کے کوشن دیکھئے کیا سلیبس ہے کیا ہے باقی کس ٹائپ کے کوشن آ رہے ہیں ٹھیک ہے کس پہ زیادہ جوڑ دیا گیا ہے ٹھیک ہے کیا ریپیٹیڈ ہو رہے ہیں ہمیشہ سے ٹھیک ہے ناو جاگرم کی مکھے وششتاؤں کا فرنان کیجئے ٹھیک ہے گولڈ رش کیا تھا ٹھیک ہے گولڈ رش کیا تھا تو دیکھیں فکود جاوہ یوکی چی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں پڑھنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ چائنیز ہوتا ہے ٹھیک ہے جپنیز ہو سکتا ہے کوئی بھی سکتا ہے ٹھیک ہے تو مسوپرٹامیہ کے بارے میں Old ٹیسٹامینٹ میں کیا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ پڑھنا ہوگا ٹھیک ہے سینٹ آگسٹین کون تھے ٹھیک ہے اسلامی کیلنڈر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوششن کافی فیمز تھا ٹھیک ہے اسلامی کیلنڈر کے بارے میں ٹھیک ہے یہ کوششن میرے ٹائم میں آیا تھا شاید مجھے یاد ہے بٹے کافی ایزی ہوتا ہے ٹھیک ہے ہسٹری دیکھا جائے تو بٹے سن اور نام جیدہ ڈیپیکل ہو جاتے ہیں ملتا ٹیپکل ٹائپ ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا مشکل رہتا ہے یاد کرنا ہو ٹھیک ہے آردھک سندر میں سامنت واد کو سمجھائیے ٹھیک ہے لوجیڈیم اندولن کیا تھا ٹھیک ہے اس ٹائپ کی کوششن تھوڑا ہارڈ رہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو لوجیڈیم جو بھی لکھا ہے ٹھیک ہے اندولن تو اس میں آپ دیکھو گے کہ کس ٹائپ سے پوچھ رہے ٹھیک ہے اس میں صرف دو چیزیں ہیں اندولن تو چلو پتہ یہ لوجیڈیم جو لکھا ہے ٹھیک ہے تو اس میں اتنا پتہ نہیں لگے گا ٹھیک ہے تو آگے دیکھو سکندر نے بیبی لون کو کب ویجیت کیا تھا ٹھیک ہے ماری کے راجہ کی سمدھائی کے تھے ٹھیک ہے میسو پوٹامیا نگر میں ہوج کیا تھا دیکھو میسو پوٹامیا جو پلس ون میں ہیں ٹھیک ہے میسو پوٹامیا کے زیادہ کوشن آتے ہیں ٹھیک ہے جو گورنمنٹ اگزام ہوتے ہیں اس میں میسو پوٹامیا کے زیادہ آتے ہیں ہڑپا میسو پوٹامیا ٹھیک ہے تو یہ آپ زیادہ کور کر کے جائیے ابن بطوتا مورکو اور وہ باقی ایسے میرے کو یاد نہیں اپنے ٹائم کے ٹھیک ہے میکسنیز ٹھیک ہے چندرگت مورے ٹھیک ہے ان کے کوشن ویجر نگر سامراج جے ٹھیک ہے اور بھی دو تین کافی تو فیمس فیمس تو یہ میرے ٹائم میں آئے تھے ٹھیک ہے تو میرا فیوریٹ سبجیکٹ سسٹو ہی تھا بٹ میرے جو شفٹ تھی اس میں تھوڑا کافی ہارڈ آئے تھے ٹھیک ہے بٹ میرے اچھے مارکس آئی گئے تھے اس میں بھی ٹھیک ہے تو دیکھو سٹیل کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے روم کے کشا سکو پرس پرنسی پیٹ کہا جاتا تھا ٹھیک ہے کچھ کوشن آسے ہوتے ہیں جو آپ مطلب پڑھ کے ہی بتا سکتے ہو ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ٹھیک ہے پر اس میں اتنا نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہندی ہوتی تو بن جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں پورا یاد ہوتا ہے اب اس کے تھوڑے ٹیپیکل کوشن رہتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھو آپ کس ٹائپ کی ہیں ٹھیک ہے کبیلے کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بنا سکتے ہو آپ پرسم دیتے اور دیتے دھرم یود کب ہوئے تھے ٹھیک ہے یہ بھی کر سکتے ہو آپ ٹھیک ہے تو شریعہ کاش عبدی کرت کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں پڑھنا پڑھے گا سامنط وادی ویوستہ میں مینر کیا ہوتا تھا یہ بھی پڑھنا پڑھے گا ٹی تھے کیا ہوتے تھے یہ بھی ٹھیک ہے تو چیزیں دیکھو کی کس کا ویٹے جیدہ ہے اس کو زیادہ اٹھا ہو ٹھیک ہے فرانس کا بالک شاہ سک کسے کہا جاتا تھا ہے ٹھیک ہے انگرینڈ کا کس راجہ نے پارلیومنٹ کو بینا بلائے گیارہ ورشوں تک ساشن کیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھو فیلنگ دبلنگس آگئے ٹھیک ہے بیلزیاں مول ڈیش سوشم پرکشن کے مانوشہ کے شریر کی چیر فارگی ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس ٹائپ کی کوششن ہیں ٹھیک ہے یہ ون اوبجیکٹر ٹائپ آگئے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو آپشن مل جائیں گے ٹھیک ہے دیکھئے سڑک نرماتہ کسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے بریٹیس سنسر نے جڑوادی نیم کب پاس کیا تھا ٹھیک ہے پیٹر لون ارنسن ہار پر کب ہوا تھا ٹھیک ہے یہ کوششن بھی شاید آیا تھا ٹھیک ہے دیکھو کینیڈا انڈینس ایکٹ کب پاس ہوا تھا ٹھیک ہے مہاندارشنی کارل مارکس کس دیش کے رہنے والد ہے کارل مارکس پہ ایک کوشن آتا ہی آتا ہے ٹھیک ہے یہ نوٹ کرنا تو آسٹریلیا کی ریزن کی انبرہ کب بنائے گئے ٹھیک ہے آسٹریلیا میں ریشتری شمایہ یا چنا دیواز کب منائے جاتا ہے ٹھیک ہے جو دیواز رہتے ہیں وہ تھوڑے ہارٹ رکھنے ٹھیک ہے ان کو آپ آورٹ کر سکتے ہو دیکھا جائے آئرلینڈ کی اس دیش کا اپنی ویشت بات تھا ٹھیک ہے تو آئرلینڈ تو اس طرح کے کوششن ہے دیکھو جاپان کی پہلی ریل لائن کب بچھائی گئی ٹھیک ہے انڈیا کی کب بچھائی گئی جو کوششن تھا میرا فیوریٹ تھا 1853 نا بومبے سے ٹھانے تک چلی تھی جو ٹھیک ہے اور دونیا میں پوچھے بیلا ریڈیو سٹیشن کا پولا ٹھیک ہے انڈیا میں مارکوں نہیں ان کے جنگ تھے ٹھیک ہے ایسے ہی ہیں ٹھیک ہے کس ٹائپ کوششن آ رہے ہیں جو کمنٹ ہوگا آپ کوئری جو ہوئی گیا آپ کمنٹ کریے ٹھیک ہے پوچھے کہ کیا پوچھنا ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں پھر دوستو اگلی ویڈیو میں تھانکیو